بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ و محمد و محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو جناب میرے چینل ٹریڈ لائکس چیمپینز شاجی کے اندر موسٹ ویلکم ہے اس پر روٹین جناب مارکٹ کا ڈیلی ریویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا تھرڈ اکٹوبر ٹوزڈے کے لیے شروعات کرتے ہیں اگر آپ کے اسی ہنڈے انڈیس کی سمری سے انڈیکس نے آج اپنی جو کلوزنگ ایج جس کیے 46,627 کے اوپر اپنی کلوزنگ ایج جس کیے انڈیکس نے جو پوائنٹس گین کیے ہیں 394 پوائنٹس انڈیکس نے گین کیے ہیں پرسنٹیج کے ساتھ سے بنتا ہے 0.85% پوزیٹیو انڈیکس نے اپنی جو اپننگ دیتی 46,232 کے پاس ہے دیتی اپنا جو ہائی پوشٹ کیا ہے 46,704 کا کیا ہے اپنا جو لو پوشٹ کیا ہے 46,294 کا کیا ہے اچھے آپ وولیوم کی بات کریں 100 اشارہ 35 ملینز کے وولیوم لگے ہیں جو کہ پریویس ڈیس کی بہر نسبت ہائے رہے ہیں آج کے ٹاپ پار فارمز سٹوکس کی بات کریں نمبر ون پر ڈیو ٹیلے جس نے ون روپیس 24 پیسا کے اوپر اپنی کلوزنگ ایج جس کیے سیکنڈ نمبر پر سینر جی ہے جناب اس نے 3 روپیس ڈھاٹین پیسا کے اوپر اپنی کلوزنگ ایج جس کیے اس کے بعد نمبر ہے جناب او جی ڈی سی کا تو آج ہم جنے سٹوکس کو رس کریں گے جناب وہ سینر جی اور او جی ڈی سی ہے اس کے بعد پی پی لے جناب اس کے بعد پی ایم آئی ہے اس کے بعد جناب آپ کے پاس بی آئی پی لے سن جی پی اے ان سی پی اے لے پی آر اے لے ایمل سی اے فجناب تو یہ تھے آج کے ٹاپ پرفارمر سٹاکس آج کی فرنانشل ناؤنسمنٹ کی جناب 29 کمپنیز کی آج ناؤنسمنٹ ہوئی ہے نمبر ون پہ برگ ہے جناب جس کی ای پی سائی اے نائن روپی سیونٹی ایٹ پیسہ سیکنڈ نمبر پہ ایفی سی ٹی سی ہے جس کی ایل پی سائی اے ٹو روپی سسٹی سس پیسہ اس کے بعد ٹوم سی اے لے ایپی اے سائی روپی س سٹی فائی پیسہ آئی ہے ڈیویڈن وغیرہ نل ہے اس کے بعد نمبر ہے سینرجی کا ایل پی ایس ٹو روپی س سٹی فور پیسہ ہے اس کے بعد نمبر جناب این ایل کا ایپی ایس ٹو روپی س نائنٹی نائن پیسہ کی آئی ہے اس کے بعد نمبر ہے میٹا کا ایل پی ایس ٹین روپی س سکس پیسہ آئی ہے اس کے بعد نمبر جناب حوسی کا ای پی ای 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 11 روپیز 61 پیسہ ہے اس کے بار نمبر ہے ایس ایچ ٹی کا ایل پی ایس 1 روپیز 72 پیسہ ہے اس کے بار نمبر ہے بی این ڈیولو ایم کا ایل پی ایس 36 روپیز 10 پیسہ ہے یہ اس کے بار نمبر ہے سی سی ایم کا ای پی ایس 5 روپیز 7 پیسہ ہے اس کے بار نمبر ایناپ ایف زی سی ایم کا ای پی ایس 19 روپیز 54 پیسہ ہے اس کے بار نمبر ہے ایس ٹی ایمل کا ایل پی ایس ڈَوپیش ضوط ڈھوپیش ضوط ڈھوپیش ضوط پیسہ دیویڈیبSound کےelines پیسہ نائنٹی بیسائیں پیسہ ہے پیسہ نائنٹین پیسہ آئیے جناب یہ تھی آج کی فنانشل ناؤنسمنٹ آپ دیکھتے ہیں جناب کن کمپنی کے لیے بورڈ میٹنگ کا شیڈول چیک کر لیتے ہیں جناب نمبر ون پہ گیل ہے جس کی کراچی کی نمبر میٹنگ ہے اس کے بعد اینیل اکاؤنٹ ایجنڈا ہے کے ایل کی میٹنگ ہے جناب اور میٹر ادھر دین سنانشل لیزلٹ ہے اور اس کے بعد نمبر ہے ایل سی ایل کا اور اینیل اکاؤنٹ ایجنڈا ہے ایل کی مٹنگ ہے اینیل اکاؤنٹس ایجنڈا ہے ایم یو بیٹی کی مٹنگ ہے اینیل اکاؤنٹس ایجنڈا ہے ایف ٹی ایس ایم کی مٹنگ ہے اینیل اکاؤنٹس ایجنڈا ہے بی پی ایل کی مٹنگ ہے جناب اینیل اکاؤنٹس ایجنڈا ہے جی ایچ جی ایل کی مٹنگ ہے اینیل اکاؤنٹس ایجنڈا ہے ایک ای ڈی ایچ ایل کی مٹنگ ہے اینیل اکاؤنٹس ایجنڈا ہے حفل کی مٹنگ ہے انیل ایک 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 ا روٹس کی مٹینگ ہے جناب انٹوال اکاؤنس ایجنڈا ہے ڈی Jason کی مٹینگ ہے انٹوال اکاؤنس ایجنڈا ہے ڈیíbال آئ nin reality میٹنگ ہے انٹوال اکاؤنس ایجنڈا ہے اس کے بار تی ایس بڑی likenگ ہے انٹوال اکاؤنس ایجنڈا ہے Inside retirement في المالDY الحفر کے دي هاتون ب منجان آخر آرے انٹوال میٹنگ ہے اور لی اللہ مسئلہ ٹاSilان کی خان نازل ہے还 elev کی کچھ ریسرچ ریپورٹس کی تو جناب یہاں پہ آپ دہتے ہیں کہ پاکستان نیکنومی انفیلیشن اب ٹھارٹی ون پرسنٹ ایئر ٹو ایئر ان سیپٹمبر ٹوٹھاؤزن ٹھونٹی تھیری ایز ایسپیکٹڈ فیل اینڈ فوڈ پرائسیز جناب لیڈ ٹو ہائر انفیلیشن ملکہ آپ کا جو انفیلیشن ہے مہنگائی کا جو ریشو جناب ٹھارٹی ون پرسنٹ ہو رہا ہے سیپٹمبر ٹھونٹی تھیری کے اوپر اور جو آپ کا فول ہے اور فیول اور فوڈ کی پرائسی جناب وہ ہائر رہی ہیں لیڈ کرتی رہی ہیں انفیلیشن کو بڑھاتی رہی ہیں آپ کے ساتھ ریپورٹ شیئر کر دیتا ہوں ٹاپ لائن سیکیورٹیز والوں کی اس پر پی بی ایس ٹریڈ ڈیفیشٹ فور سیپٹمبر ٹوٹھاؤزن ٹوئنٹی تھیری ڈاؤن ٹھارٹی ون پرسنٹ منتون بیس منت پیسز کے اوپر اور سوٹی ایٹ پرسن جناب ایر تو ایر بیسز کے اوپر ون پوائنٹ فائی بلیر جناب یہ دیفیشن جو وہ داؤن ہوا ہے اور اس کے بعد نمبر ہے جیس لویس 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 آفٹر اپریل ٹوٹھاؤزن ٹوئنٹی تھیری مدل ٹوٹھاؤزن ٹوئنٹی تھیری کے بعد اپریل کے بعد لویسٹ لیویس لیویل رہا ہے کرنٹ دیفیشن رجل دیگلین ہویا تھا تھان ٹوئنٹی پرسنٹ سپٹمبر کے اندر آفٹر اپریل ایمپورٹ دیگلین تھارٹی پرسنٹ ایمپورٹ دیگلین تھارٹین پرسنٹ منتون منتھ تو یویس ٹھوئنٹ نائنٹین بیلین ایمپورٹ اپور پرسنٹ منتون منتون بیسز ٹوکوائنٹ fай بیلین ان سپٹمبر ت煽یل تھیری بیسز کے اوپر پر آپ کی جو ایمپورٹ جنا وہ دیکلائن ہوئے 13 پرسن اور آپ کی جو ایسپورٹ وہ 4 پرسن دیکلائن ہوئے مانتلی بیسس کے اوپر تو اوپن مارکت کے لینا پاکستانی روپی مینٹین اٹس اپوارد ترینڈ اگنس دی یو ایس ڈالر ان دی اوپن مارکت ایس ویل اون منڈے ایس دی گیب وید دی انترابی مارکت کانتینیو تو اسٹے نیرو اینڈ ویدین دی پیس کرائیب لیمٹ سیڈ بائی دی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی میو پاکستان کی روپیز کے اندر کنٹینیو آپ کے ریکاوری جو اگنس ڈالر کے نظر آ رہی ہے وہ کنٹینیو ہماری جو کرنسی اس کے اندر آپ کو اسٹی بیٹی نظر آئیے آج بھی اچھا ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان سٹاک ایس چینج کے ٹیکنیکل چارٹ کی تو پیسس کا ڈیلی چارٹ آ کے سامنے اوپنے کے ایسی ہنڈر انڈکس نے آج اپنی گلوزنگ کی ہے جس پیٹرنگ کے اوپر کی ہے چارٹ کو توہتا زوم کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ بولیش پیئرسنگ بولیش پیئرسنگ کی انڈسٹک پیٹرن بن رہا ہے جو کہ پوزیٹیو پیٹرن ہیں فردر اپوار کو اسٹرنگ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اسی ناب انڈکس کے جناب 46387 کیے اگر میں ریزیسٹنگ کی بات کروں فرس ریزیسٹنگ 46970 کیے سیکنڈ میجر ریزیسٹنگ 473339 کیے وولیم کی بات کے لئے جناب یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ وولیم کی اندر انکریمنٹ ہے تقریبا جناب میں بات کروں تو تقریبا 15 سپٹمبر 2023 کے بعد جناب ہنڈرڈ ملین کو کروز کیا ہے انڈیکس نے تو اچھی پوزیٹیو سائن ہے مارکٹ کے لئے ہائر وولیم کے ساتھ انڈیکس میں پوزیٹیو کلوزنگ دیئے مطلب ہے انڈیکس کے در اگر جو ہے وہ بائنگ انٹریس ہمیں نظر آ رہا ہے تو انہوں انڈیکس کی پوزیشن فردر اپٹوارٹ پہ انڈیکٹ کر رہی ہیں تو کل کی جو اسٹریٹیجی ہے وہ وہی رہے گی آپ کو بائی اون ویکنس پہ رہنا ہے اور سیل اون اسٹرین کو ہی کنٹینیو کرنا ہے اب بات کرتے ہیں آپ سٹوک کی تو آج کا سٹوک تھا ہمارا وہ تھا ڈبلیو ٹی ہے سیکنڈ نمبر پہ تھا او جی ڈی سی تو او جی ڈی سی کو چیک کر لیتے ہیں جناب آپ بات کرتے ہیں او جی ڈی سی کی جو کہ آج کا سیکنڈ وولیومیڈر سٹوک تھا اور ان گیس ڈیولوپمنٹ کمپنی جناب او جی ڈی سی کا جو ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے او جی ڈی سی نے اپنی ڈیلی چارٹ کے اوپر جو کلوزنگ جس کی ہے جس کینڈیسٹک پیٹرن کے اوپر کی جناب وہ ہے بولیش انگل فنگ جو کہ ایک پوزیٹیو پیٹرن نے فردر اپوار کو انڈیکیٹ کر رہا ہے تو ڈیلی چارٹ کے پاس او جی ڈی سی کے پاس اب جو ریزسٹنس سے ون ہنڈ ون روپیس نائنٹی فائی پیسہ کیے اور جو سیکنڈ سپورٹ کی بات کی جائے تو جناب ادر سائٹ کے اوپر جو سپورٹ ہے وہ نائنٹی سیس روپیس ایٹی پیسہ کی ہے کرنٹ کے ڈیسٹک پیٹرن فردر اپوار کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اگر بات کروں وولیم کی تو جناب یہاں پہ اب جی سکتے ہیں کہ آج جو وولیم جنرٹ کی ہیں سیونٹین اشاریہ زیلو ٹو ملینز کے وولیم جنرٹ کی ہیں جو کہ جناب بنتے ہیں تقریباً تھارٹی اگسٹ ٹو ٹاؤوزن ٹونٹی تھی کے بعد جناب سمجھ کے اوپر آفٹر ٹھارٹی ڈیس جناب انٹرا ڈی کے اوپر اس نے آج اچھے خاصے وولیم جنرٹ کی ہیں اور اگر اس کے نظر آج تیزی نظر آئی ہے اچھا او جی ڈی سی کی بات ہو رہی ہے تو ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں او جی ڈی سی کے حوالے سے میرے گروپ کی اچھا اب آپ میرے گروپ ٹریڈ لائس چیمپئنز شاہ جی کے پریوم گروپ کے میں موجود ہیں یہاں پہ آپ دے سکتنے کے جناب جسٹ ایٹین سپٹمبر کو ہمارے گروپ کے ایک میمبر جناب جاوید اقبال صاحب انہوں نے مجھ سے او جی ڈی سی گوارے پوچھا تھا کہ او جی ڈی سی کین گو اباؤ ہنڈرڈ دیس منت یہ انہوں نے سوال کیا تھا جناب ایٹین سپٹمبر ٹو ٹاؤزن ٹونٹی تھیری کو اوپی پیل کی بورڈ میٹنگ کا بھی پوچھا تھا تو ان کے ریپلائے میں جناب میں نے یہاں پہ چارٹ شیئر کیا تھا جو کہ یہاں پہ پکچر ڈیلیٹ ہو چکی ہے فلال جسٹ رائٹنگ جو آپ کے پاس شو ہو رہی ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ جناب میں نے جو کہا تھا او جی ڈی سی کے بارے میں ان کو جو ریپلائے دیا تھا جاوید اقبال صاحب کو وہ یہ کہا تھا کہ جناب منتھلی چارٹ آف او جی ڈی سی اچھا جناب دیکھتے ہیں آج یہ تقریبا جو ڈیٹ اے ٹو اککوبر ہے ابھی جسٹ میری بات کو فورٹین ڈیز گزرے ہیں فورٹین ڈیز باقی ہیں دیکھتے ہیں بدن منتھ ون ہنڈڈ نائن کو یہ ٹیسٹ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے او جی ڈی سی اچھا جناب ہم بات کر لیتے ہیں آج کا جمعارہ ٹاپ وولیوم ری سٹوکسہ ڈیو ٹی ایل ورلڈ کال جناب ورلڈ کال نے ہمارا کیا قصود کیا ہے جو اس کو اگنور کریں تو جناب سیکنڈ سٹوک پہ میں نے ورلڈ کال کو لے لیا ہے تو جناب ورلڈ کال نے آج اپنی کلوزنگ ایجز کی ہے اچھی خاصی کلوزنگ دیئے جناب ون روپیس ٹوئنٹی فور پسہ کے اوپر کلوزنگ دیئے اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس نے بلش مورو بوزو کی انڈسٹک بھی بنائی ہے اور گیپ اوپننگ کے ساتھ یہ اب ہوا ہے ون روپیس ٹوئن پیسہ سے یہ اوپن ہوا تھا ون روپیس ٹوئنٹی فائی پیسہ کا اپنا ہائی پوسٹ کیا ہے مطلب ٹین پیسے کا اس نے گین دیا ہے اگر کسی نے اس کے اوپر جناب ایک لاکھ روپے پندر ہزار روپے انڈویسٹ کیے آج ڈیٹ ٹیٹ کے لیے تو کمیشن کاٹ کے تھیری پیسہ اس نے جناب ایزی لیس سیون پیسہ کا گین کیا مطلب جو کہ بن جاتا ہے سات ہزار روپے اچھا خاصا گین ہے ایک لاکھ روپے لگا کے اگر سات ہزار روپے آپ گین کر لیں تو کافی اچھا خاصا گین ہے اگر جناب آپ نے میری پیریس ویڈیو دیکھی ہو ڈیو ٹیل کی تو میں آپ آئی بٹن آپ کے ساتھ شو کر دیتا ہوں اوپر آپ کو لیفٹ ہے رائٹ کے اوپر آئی بٹن شو ہو رہا ہوگا اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا میں نے ڈیو ٹیل کے اندر لاؤسٹ ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر آپ نے کہا تھا اگر ڈیو ٹیل نے ونوپیس ٹونٹی سیس پیسہ کو سسٹین کیا تو اس کے اندر بائی کرنی چاہیے تو اب یہاں پر جناب میں بائی کال دے رہا ہوں ڈیو ٹیل کے اندر کیونکہ اس نے ونوپیس ٹونٹی فائی پیسہ کو تقریبا تقریبا سسٹین کر لیا ہے بریک آؤڈ بھی دے دیا ہے اپنی جو میجر ریزسٹین دی ونوپیس ٹونٹی فائی پیسہ کی جہاں پہ یہ رینج باؤن پوزیشن کے اندر تریڈ کر رہا تھا مطلب ونوپیس ٹونٹی فائی پیسہ سے لے کے ونوپیس ٹونٹی فائی پیسہ کے اندر یہ اکیومیلیٹ ہو رہا تھا یہاں پہ آپ کو دے ستے ہیں کہ اب آپ کو اکیومیلیٹ پوزیشن شو ہو رہی ہوگی کہ اس رینج کے اندر یہ شو ہو رہا تھا میں آپ کو ہائیلیٹ کر دیتا ہوں اس بوکس کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ وٹی ایل اس رینج کے اندر ونوپیس ٹونٹی فائی پیسہ سے لے کے ونوپیس ٹونٹی فائی پیسہ کی رینج کے اندر اکیومیلیٹ ہو رہا تھا اور آج آپ اس نے بریک آؤٹ دیکھ کے کنفرمیشن دیئے کہ اس کے اندر مزید سٹرنگ تھا رہی ہے اس کا ٹرینڈ فردر اپوارٹ جا سکتا ہے تو اب جناب اس کے پاہ جو فرسٹ ریززٹنس ہے ونوپیس ٹونٹی ایٹ پیسہ کی مانر ریززٹنس ہے اور جو میجر ریزززٹنس ہے ونوپیس ٹھٹی سیسز پیسہ کی ہے آپ اگر سپورٹ کی بات کرو gastron to short term کے اوپر جو support ہے ونوپیس ٹین پیسہ کیے تو کوئی فریش بائنگ کرنا چاہتا ہے تو ونوپیس ٹین پیسہ کے اوپر انٹری کریں ونوپیس ٹین پیسہ کے اوپر انٹری کریں اپنا ٹرگٹر کے جناب بھن روپیس ٹھائٹی اسید پیسہ کا ایزی لی گینج دے سکتا ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں ایلیون ٹو ٹویل پیسہ تک کا گینج ایزی لی کر سکتا ہے کوئی بھی جناب ڈیٹیٹ کر سکتا ہے اس کے اندر تو اچھی پوزیشن کے اندر ہے ویسے بھی جناب پینی سٹوک میں سب کا یہ فیوٹی سٹوک ہے اور لوگ اس کے اندر ہائیلی جو کام کرتے ہیں ہائیلی وولیم بھی جنیٹ کرتا ہے تو اس ویڈیو کو یہی اینڈ کرتا ہوں ویڈیو نہ تو کوئی غلطی کوئی کوتا ہے یہ تو معافی کا طلبگار ہوں اپنا اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال لکھئے گا مجھے اپنے دعا میں دکھئے گا اللہ حافظ